وطن عزیز کی طول و عرض سنگلاخ اور برفیلی چٹانوں، لہلہات کھلیانوں، بہتی آفشاروں، وسیع اور ریز ریگستانوں، طویل میدانوں اور دل موح لینے والے نظاروں سے بھرپور ہے نہ صرف اس کے سینے میں ہر طرح کی نباتات و مادنیات متفون ہیں بلکہ اس سرزمین کا ہر نظارہ دلکش و حسین ہے اس ریپورٹ میں شامل ہے وطن عزیز کے ایسے ہی دلکش اور حسین مقامات کا احوال وادی نلتر گلگت بلتستان اپنی رنگین جھیلوں کی وجہ سے مشہور وادی نلتر گلگت سے ڈھائی گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے چیڑ کے جنگلات سے اٹی یہ وادی انتہائی پرسکون جگہ ہے یہاں کے نظارے انسان کو اپنی سہر میں جکڑ لیتے ہیں یہ وادی مصور کا شاہکار معلوم ہوتی ہے اس مقام پر آنے والے خود کو ایک الگ ہی دنیا میں محسوس کرتے ہیں وادی نیلم یہ وادی اپنے نام کی طرح خوبصورت ہے نیلم وادی آزاد کشمیر کے دارل حکومت مظفر آباد کے چہلہ بانڈی پل سے تاو بٹ تک دو سو چالیس کلو میٹر پر محیط ہے اس کا شمار پاکستان کی خوبصورت ترین وادیوں میں ہوتا ہے تھنڈے پانی کے چشمے جنگلات اور سرسبز وادیاں بلند و بالا پہاڑیوں سے گرتی آپشارے اس وادی کا خاصہ ہیں شنگریلا ریزورٹس شنگریلا جسے سیاہوں کی جنت بھی کہا جاتا ہے قرآقرم ہائیوے سے جگلوٹ کے مقام پر خوشک پہاڑوں کے درمیان بل کھاتی سڑک اسکردو کی جانب مڑ جاتی ہے سات گھنٹے کی مسافت کے بعد دریائے سندھ پر بنے تاریخی پل کو عبور کر کے سیاہ اس وادی میں داخل ہوتے ہیں اسکردو شہر سے یہاں کا فاصلہ پچیس منٹ ہے اس مقام پر آنے والے بھی برسوں اسے بھول نہیں پاتے وادی گوجال وادی گوجال چین اور افغانستان کے ساتھ واقعے پاکستان کا سرہدی علاقہ ہے یہ وادی سطح سمندر سے تقریباً پندرہ ہزار فٹ بلندی پر ہونے کی وجہ سے سالہ سال برف میں ڈکی رہتی ہے پاکستان کو چین سے ملانے والی شہرہ خوراکرم بھی وادی گوجال سے گزرتے ہوئے خنجراب کے مقام پر چین میں داخل ہوتی ہے شمال مغرب میں گوجال کا علاقہ چپورسن واقع ہے جس کی سرہدیں براہراست افغانستان کے علاقے واقعین سے لگتی ہیں دیوسائی ہمالیہ کے دامن میں واقع سطح سمندر سے چار ہزار میٹر دنیا کا بلند ترین پہاڑی میدان دیوسائی سال کے آٹھ ماہ برف میں ڈکا رہتا ہے شہوسر جھیل یہاں کا خوبصورت ترین مقام ہے جو دنیا کی بلند ترین جھیلوں میں سے ایک ہے گہرے نیلے پانی برف پوش پہاڑیوں سرسبز گھاس اور رنگ برنگ پھولوں کے ساتھ یہ منفرد جھیل خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہے گانچے سنگلاخ نوکیلے پہاڑوں بہتے نیلگوں پانیوں بلندی سے گرتی آبشاروں کی یہ سرزمین قدرتی حسن سے مالا مال ہے دریائے شعوق کے کنارے بسی عبادی آج بھی اتنی ہی سادہ و خالص ہے جتنی صدیوں پہلے تھی پلوں کو چھوڑ کر آگے بڑھیں تو اسی بھلکاتی سڑک پر دریائے شعوق کا کھلا میدان آتا ہے جہاں یہ دریائے پھیل کر نالیوں کی صورت میں اپنے وسیع کنکر بھرے میدان میں بہتا ملتا ہے یہیں سے اس کے آقب میں مشا بروم پیک کی چوٹی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے مرغزار مرغزار زلہ سوات کا واحد پرفضہ مقام ہے جو مرکزی شہر منگورہ سے تقریباً بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے سیاہ صرف قدرتی حسن اور متدل موسم کی وجہ سے مرغزار کا روخ نہیں کرتے بلکہ یہاں پر قائم ریاست سواد دور کی ایک تاریخی عمارت سفید محل بھی دیکھنے آتے ہیں سات دہائیاں گزرنے کے باوجود یہ محل اپنی اصل حالت میں موجود ہے گرمیوں کے علاوہ موسم سرما میں بھی یہاں سیاہوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے رنی کورٹ 26 کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ شعبہ سیاہت کے ادم فروغ کے باعث سیاہوں کی نظر سے اوجل ہے کراچی سے یہاں تک رسائی انتہائی آسان ہے دادو کی جانب سے انڈس آئی وے پر سن تک ایک گھنٹے کا سفر ہے قلعہ رنی کورٹ اس غزبے سے تقریباً چالیس منٹ کی مسافت پر واقع ہے بہولپور بہولپور تاریخی عمارات یادگاروں اور باغات کے خزانوں سے مالا مال ہے یہ شہر دریائے ستلچ کے بائیں کنارے پر پشاور کراچی کی ریوے لائن پر واقع ہے سہرائی علاقے کے ساتھ یہاں سرسبز باغات بھی آپ کی نظروں کو تسکین پہنچاتے ہیں جبکہ محلات کی شان و شوکت اپنے تاریخی اثر و رسوخ کا پتہ دیتے ہیں گورک ہل یہ صوبہ سندھ کا ایک ایسا مقام ہے جہاں موسم سرما میں حقیقت میں برباری ہوتی ہے دو ہزار آٹھ میں تو یہاں کی تمام پہاڑیاں ہی برف کی تہہ سے ڈھگ گئی تھی گورک ہل سطح سمندر سے پانچ ہزار چھ سو اٹھاسی فٹ بلند ایک دلکش مقام ہے اور یہ کیرتر پہاڑی سلسلے کا حصہ ہے جس نے مغرب سے سندھ کی سرحد کو بلوچستان سے ملا رکھا ہے مبارک ویلیج مبارک ویلیج کراچی کا دوسرا بڑا ماہیگیر گاؤں ہے جس کی سرحدیں گڈانی بلوچستان سے لگتی ہیں یہاں کے نظارے سنہری چٹانوں اور نیلگوں شفاف پانی کے انوکھے امتزاج کے گھرے میں لپتے نظر آتے ہیں شہر کے شوروغل سے دور یہ مقام آپ کا بے پناہ محبت کے ساتھ استقبال کرتا ہے جیسے ہی آپ ساحل کے قریب پہنچتے ہیں وہاں شیشے کی طرح شفاف پانی میں ڈولتی لنگر انداز کشتیاں نظر آنے لگتی ہیں امید ہے یہ ریپورٹ آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیں